جائن سائفر کیس میں جیل ٹرائل کرنے کے خلاف جیرمن پی ٹی آئی کی درخواست نمٹانے کا فیصلہ جاری کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمر فاروق نے تحدیری فیصلہ جارے کیا نیجی ٹی وی چینل دنیا نیوز کے مطابق حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ستائیس جون ٹرینٹی ٹرینٹی تھری کو ایٹی سی کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کی ذمہ داری سونپی گئی سیکشن تھرٹین کے تحت مجسٹریٹ یا اس سے بہتر درجہ کی عدالت کو ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے ڈسٹرک اینڈ اسیشنز جج کو بھی مقدمات کے ٹرائل کی ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے ایٹی سی کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کی ذمہ داریاں سونپنا سیکشن تیرہ کے منافی نہیں حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل کی وجہات حقیقی نویت کی ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کا جیل ٹرائل کرنے کا فیصلہ بظاہر بدنیتی پر مبنی نہیں جیل ٹرائل کے خلاف درخواست میرٹ نہ ہونے کی بنیاد پر نمٹائی جاتی ہے تحفظات ہونے پر جیل ٹرائل کے خلاف ٹرائل کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل کی وجہات حقیقی نویت کی ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کا جیل ٹرائل کرنے کا فیصلہ بظاہر بدنیتی پر مبنی نہیں جیل ٹرائل کے خلاف درخواست میرٹ نہ ہونے کی بنیاد پر نمٹائی جاتی ہے تحفظات ہونے پر جیل ٹرائل کے خلاف ٹرائل کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے